السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضر جی مولانا صاحب صاحب کے ایک بیان سے کچھ اہم نکتے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دو راستوں سے دیا ایک خلاف عقل کے اور ایک خلاف گمان کے لا حول ولا قوت پڑھنا نقصان کے نینانویں دروازے بند کرتا ہے کچھ مسلمانوں کا یقین فرائز پر نہیں بلکہ وضائف پر ہے لا حول ولا قوت پڑھنا نقصان کے نینانویں دروازے بند کرتا ہے جس میں سب سے چھوٹا دروازہ رنج اور گم کا ہے جو کمانے کے نقصوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں ہم ان کی کمائی کے نقصوں میں سہولت اور آسانی قیدہ کرتے ہیں ضرورت پورا کرنے کے لئے حلال پر چلنا آسان ہے خواہش کو پورا کرنے کے لئے حرام سے بچنا مشکل ہے انسان بقدر ضرورت کا باہے تو وہ حرام سے بچ سکتا ہے سارے حرام کے نقصے اور ازباب اور سارے شریعت سے ہٹ کے کمانے کے طریقے وہ سب کے سب خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہیں جو عمل اللہ کی خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لئے ہے اس کو چھوڑ کر یہ انسان گہریکینی چیزوں پر کوشش کرتا ہے مسلمان ساری رات ایک ٹام پر وزیفہ پڑھنے کے لئے تیار ہے لیکن صبح فجر کی نماز ماجید میں پڑھنے کے لئے تیار نہیں سب سے بڑا وزیفہ اللہ کا فریضہ ہے جب فرائض پر یقین نہ ہوگا تو وہ ضائع کیا کام دیں گے کچھ مسلمانوں کو جتنا عقیدہ تعویز پر ہے اتنا عقیدہ عمل پر نہیں ہے ہم نے دعائیں جانی ہیں لیکن ان دعاؤں کو ظاہر کے خلاف مدد کو جو اتری ہے ان کو بیان نہیں کیا گیا اس لئے اللہ تعالی کی مدد کا یقین نہیں ہے ایک صحابی نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرقین کی قید میں ہے اور میں نے بہت کوشش کی اسے چھڑانے کی میں اب مجھے اب اس سے کوئی امیت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے کہو لا حول ولا قوت اللہ علیہ علیہ وسلم پڑھا کریں آج کے مسلمان دعائیں جانتے ہیں لیکن ان دعاؤں کے واقعات کو نہیں جانتے اس لئے دعاؤں پر یقین ہٹ گیا ہے تکڑھا کریں موسیقی